بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلومات ٹیوب کے پیارے سے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے معلومات ٹیوب کے پیارے دوستو جس طرح زندگی کی بقا کے لیے کھانا پینا اور سانس لینا ضروری ہے اسی طرح سونا اور آرام کرنا بھی ذہنی اور جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے اہم ہے رات کو چند گھنٹوں کی نیند انسان کے فطری اور بنیادی ضرورت ہے کوئی انسانی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تب دماغ کا ایک کارخانہ دن بھر کے کام کاج کے دوران انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والا جو زہری لعب پزلہ دماغ میں جمع ہوتا ہے اسے نکال باہر کرتا ہے اور پورے دماغ کی مرمت کر کے اسے نئی توانائی فراہم کرتا ہے جس سے دماغ اور جسم اثر انو مضبوط اور کارامت بن جاتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نیند کے حوالے سے ہم معلومات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ رات کو نہ سونے یا دیر سے سونے سے کیا نقصان ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوٹ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے معلومات ٹیوب کے پیارے سے دوستو پرسکون نین انسان کی اچھی سہت جسمانی و ذہنی قوت قوت حافظہ و تخیل خوش مزاجی اور حسن کارکردگی کے لیے اہم ترین ضرورت ہے اس کے علاوہ نیند ہی انسان کو چاک و چوبن اور شاش بشاش رکھتی ہے جبکہ نیند نہ آنا بڑا عذاب اور بڑی سزا ہے بے سکون نیند یا نیند کی کمی انسانی دماغ پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور بے شمار جسمانی و دماغی بیماریوں کا موجب بنتی ہے جیسے دل، دماغ، میدہ و جگر کی بیماریاں ڈپریشن، ذہنی تناؤ، چڑھ چڑھا پن ہائی بلڈ پریشر، پالج، مٹاپا، زیابیتس وغیرہ نیند کی کمی سے انسان ہر وقت اونگ یا گنودکی کی حالت میں رہتا ہے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے جسم و ذہن صحیح طرح کام نہیں کرتا لہٰذا روز مرہ کے کام پر صحیح طرح سے توجہ نہیں دے پاتا نیند کی کمی سے انسان میں قوت برداشت کم ہو جاتی ہے اور طبیعت میں جھجلاہٹ اور چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے جس سے انسان جھگڑالو بن جاتا ہے اور ازدواجی و سماجی زندگی میں فساد کا باعث بنتا ہے ناظرین اسلام نیند کو موت کی قسم قرار دیتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کا بھائی النوم اخ الموت کہا ہے برعوایت مشکات شریف اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی اللہ ہے جو تمہیں رات میں گویا کے ایک طرح کی موت دے دیتا ہے ناظرین اسلام کا یہی تصور ہے لیکن نیند کے بعد انسان بیدار بھی ہو سکتا ہے اور موت سے ہم کنار بھی ہو سکتا ہے مسلمان اسی تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور نیند کے آغوش میں جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے جو کہ بخاری شریف سے منخول ہے یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور زندہ ہوتا ہوں اور صبح جاگتے وقت کی دعا میں بھی یہی تصور ہوتا ہے یعنی ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اسی نے ہمیں موت دے کر زندہ کیا اور اسی کی طرف سب کو جمع ہونا ہے ناظرین جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ نیند انسانی جسم کی فطری ضرورت ہے جس کے بغیر آپ کا چارہ کار نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دن رات میں کتنا سونا چاہیے ماہرین کے مطابق عمر کے مختلف عدوار کے اعتبار سے انسان کو نیند کے مختلف مقدار درکار ہوتی ہے طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے بارہ سے پندرہ گھنٹے پندرہ سے چالیس سال والوں کے لیے سات سے آٹھ گھنٹے جبکہ چالیس سال سے زائد عمر والوں کے لیے چھے گھنٹے کی نیند ضروری ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو پہلے یہ بتایا کہ نیند نہ آنے کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں اور پریشانیوں میں جکڑا رہ جاتا ہے تو اسی طرح سے نیند کی کمی کے بھی نقصانات ہیں یعنی نیند کی زیادتی بھی نقصان سے خالی نہیں نیند کی کسرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے بلگم کی کسرت ہوتی ہے میدہ کمزور اور مو بدبودار ہوتا ہے زیادہ نیند نظر اور جسم کو کمزور کر دیتی ہے یہ تمام نقصانات اثر اور صبح کے وقت کی نیند کے علاوہ ہیں جبکہ ان دونوں اوقات میں سونے کا نقصان اور زیادہ ہوتا ہے ان اوقات میں سونے کی اسلام میں ممانعت آئی ہے اور طبی اعتبار سے بھی دن میں سونا رات میں سونے سے زیادہ نقصان دے ہیں برعوایت فیض القدیر ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے دن رات کے دو اوقات ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے نمبر ایک رات نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک اور دوسرا دوپہر کو قیلولہ یعنی نماز زہر سے پہلے یا بعد میں کچھ دیر سستانہ یا سونا مستحب ہے ان اوقات میں نیند کا احتمام کرنے والا دن رات میں سستی، کائلی اور اقتہت کا بلکل شکار نہیں ہوتا ناظرین کتاب مقدس میں رات کی نیند کو عظیم نعمت اور احسان شمار کیا گیا ہے اسے آرام و سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے تاکہ نیند سے تازہ دم ہو کر انسان دینی اور دنیاوی حقوق کو کما حقہ ادا کر سکے اس لیے رات کو سونے کو مستحب عمل کہا گیا ہے اور اسی بارے میں سور فرقان میں فرمان باریتالہ ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھ کھڑا ہونے کا وقت بنایا اور سور قصص میں رشاد ہے اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اس کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو یہ آیات دلیل ہیں کہ رات کی نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمہ ہے جس کا احتمام کرنا نعمت الہی کی قدردانی اور شکر ہے اور جسے ترک کرنا قطن درست نہیں ہے حتیٰ کہ عبادات کی خاطر تمام رات کی نیند یکسر تجھ کرنا اور شب زندہ داری کا دائمی معمول بنا لینا ناجائز ہے مذکورہ بالہ دلائل سے ثابت ہوا کہ رات کو سونا افضل عمل ہے اور اگر کوئی نماز تحجد وغیرہ کا احتمام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی رات کے کچھ حصے میں نیند ضرور کر لے کلیتاً رات کی نیند ترک کر دینا اور اسے تقوی پر ازگاری کے علامت سمجھنا کتاب و سنت کے دلائل سے سریحن انحراف ہے یہاں پر ہمارے بہنیں اور وہ بھائی غور فرما لیجئے کہ آج ہماری سونے کی کیا روٹین ہے رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا ہمارا معمول بن چکا ہے بلکہ اس کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے جو کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور اس کے دینی اور اخربی نقصانات کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی نقصانات ہیں اسی لئے چاہیے کہ سعادت کو ترک کیا جائے ناظرین رات دیر سے سونے اور صبح دیر سے جاگنے کے بارے میں آپ کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے اس بارے میں یہ تحقیق سن لیجئے ایک ڈچ مطالعے کے مطابق دن کے اوقات میں سونے میں کمی جبکہ رات کی نیند کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی جس سے ذہنی صلاحیت میں بہتری آئی یعنی رات کی نیند کا آپ کی ذہنی صلاحیت کے ساتھ تعلق ہے اگر آپ رات کو کم سوتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیت کم ہونے کا خطشہ ہے اور دوسری بات جو اس مطالعے میں سامنے آئی وہ یہ کہ صبح کی روشنی کا باڈی کلوک کے ساتھ ہاست تعلق ہے اور رات کو جاگنے والے اور صبح سونے والے اس خدرتی روشنی سے محروم رہتے ہیں تحقیق کے مطابق رات میں استعمال ہونے والی لائٹ سے ہماری باڈی کلوک سستروی کا شکار ہو جاتی ہے جس کے باعث ہم اگلے روز تاخیر سے جاگتے ہیں صبح کی روشنی باڈی کلوک کو متحرک کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی اڑ جاتے ہیں ناظرین قرآن و حدیث کی تعلیمات اور طبع تحقیقات کی روشنی میں بتلائے گے نقصانات کو جاننے کے بعد ہماری بہنیں بھائی جو اس عادت کا شکار ہیں وہ اس عادت کو ترک کریں گے اور یہ عادت بنائیں گے کہ جلدی سوئیں اور جلدی جاگیں اور فجر کی نماز کا احتمام بھی کریں اور اللہ کی عطا کردہ نعمت کا اس طرح استعمال کریں گے جیسے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں اس کا حکم فرمایا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین